اسلام علیکم کلاس میرا نام غلام اسگر ہے اور ہم سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں انٹرڈکشن ٹو مینیجمنٹ کا آج اس کا لیکچر نمبر چھے ہے آپ کو لاسٹ نوی میں نے یہ آؤٹلائن شو کی تھی اور ہم نے اس سے ڈسکس کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ مینیجرز کا اومنیپوٹنٹ ویو سیمبولک ویو پھر ارگنیزیشن کا کلچر ٹھیک ہے پھر کلچرل ایشوز پھر ہم نے انوارمنٹ دیکھا تھا انوارمنٹ میں ہم نے ایکسٹرنل انوارمنٹ انٹرنل انوارمنٹ دھونوں دیکھے تھے آج اسی آؤٹلائن کا پورشن 3.5 3.6 3.7 ہمیں فردر ڈسکس کرنا ہے اور یہ بلونگ کرتے ہیں چپٹر نمبر سیون سے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3.5 جو ہے ڈسین میکنگ پروسس ہے سیکنڈ جو ہے وہ مینجر ایز ڈسین میکر ہے ڈسین میکنگ فار ٹو ڈیز ورڈ تو آج جو ہے ہم پہلا ٹاپک جو 3.5 پہ ہے ڈسین میکنگ پروسس اسی کو ہم کلیر کریں گے اس کے بارے میں آجھ ڈسکسن بھی کریں گے جو بھی اس میں ٹاپک آنے چاہیے جو کنسپس ہیں انہیں میں کلیر کروں گا جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے ہمیشہ کسی بھی ٹاپک کا تو مینجر کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے مینجر کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ انہیں ڈسین کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈسین جیسے وہ مینج کرے گا اس کے بارے میں اسے ڈسین کرنے ہوتے ہیں ڈسین میکنگ کسی بھی مینجمنٹ کا بہت ہی امپورٹن فنکشن ہے جس کو مینجر کرتے بھی ہیں اور اس سے آوائیڈ بھی کرتے ہیں کیوں آوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ مینجر کی ٹوٹل آؤٹکم اسی پہ بیس کر رہی ہوتے ہیں ان ڈسین پہ ٹھیک ہے تو اس چپٹر میں ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ڈسین میکنگ کا کونسپٹ ہمیں کیا کہتا ہے اور مینجر کس طرح سے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور کتنی طرح کے ڈسین موجود ہیں میتڈز موجود ہیں پھر الحال ہم ایک ہی ڈسین میکنگ کا پروسس جو ہے وہ فالو کریں گے اور اسے ترو آؤٹ ڈسکس کریں گے اب ڈسین کہتے ہیں ڈسین کہتے ہیں جی چوائسز میں سے دو یا دو سے زیادہ چوائسز میں سے الٹرنیٹس میں سے اپنی چوائس کو چوز کرنا ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ڈسین کے لیے آپ کے پاس الٹرنیٹس موجود ہوتے ہیں ان دو یا دو سے زیادہ الٹرنیٹس میں سے آپ اپنی مرضی کی چوائس کو سیلیکٹ کرتے ہیں بسکلی آپ اپنی مرضی کی نہیں کرتے آپ کو وہ through process اسے select کرنا ہوتا ہے جی next discuss کرتے ہیں decision making process وہ کہتا ہے کہ managers جو ہیں وہ کسی بھی level پر موجود ہوں انہیں organizations کے decisions کرنے ہوتے ہیں انہیں choices بنانی ہوتی ہیں for example top level کے managers ہیں وہ کس طرح کے decisions بناتے ہیں وہ organizations کے goals کو set کرتے ہیں وہ یہ set کرتے ہیں کہ manufacturing facilities کہاں کہاں بنانی چاہیے اور ان کی capacity کتنی ہونی چاہیے یا کونسی نئی market میں انہیں move کرنا چاہیے کیا business کو expand کرنا چاہیے کیا business کی quality کو enhance کرنا چاہیے یہ سارے decisions آپ کے top level کے managers بناتے ہیں پھر آ جاتے ہیں middle and lower level کے managers وہ decisions کے اس بارے میں بناتے ہیں وہ production کے schedules وغیرہ بناتے ہیں product کی quality کے problems کو deal کرتے ہیں employees کی raises کے بارے میں کہ ان کی pay کتنی ہونی چاہیے pay کو raise کرنا ہے کہ نہیں کرنا انہیں performance کے بارے میں انہیں reward دینے نہیں دینے ان کی performance appraisal چیک کرنی ہے کہ نہیں کرنی یہ سارے آپ کے decisions middle and lower level کے managers کے ہوتے ہیں اب ان decisions کو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا organization کے جو members ہوتے ہیں وہ جو بھی decision لیتے ہیں ان کی performance پر وہ effect کرتے ہیں اسی لئے ہمیں جو ہے proper ایک decision making process چاہیے کہ تاکہ ہمارا decision جو ہے وہ effective ہو اور اس کا result جو ہے وہ efficient ہو اب آجاتے ہیں decision making process کے steps کے اوپر total eight steps ہیں چاہے آپ اسے management کی بک میں پڑھیں چاہے marketing میں پڑھیں جہاں مرضی آپ کو i2b کے اندر بھی میں نے same nature کا question پڑھایا تھا اس میں بھی اس کے eight steps سے اور انہیں eight steps کے through وہ decision making process ہوتا تھا ٹھیک ہے وہاں پہ کیونکہ ایک summary کا chapter تھا ایک basically introductory chapter تھا جس میں ہم نے management کے functions اور پھر اس کا decision making process پڑھا تھا ٹھیک ہے وہ آپ کے ابھی papers میں بھی use ہوگا آپ اسے لازمی یاد کیجئے گا میں اسے دوبارہ پڑھا رہا ہوں توجہ سے سنیں جی اس کے total eight steps ہیں پہلا step ہے identify a problem ٹھیک ہے problem کو identify کرنا دوسرا step ہے decision criteria کہ آپ criteria select کر لیں کہ کون سا alternative آپ کے لئے best ہوگا اس کے لئے کوئی criteria ہونا چاہیے پھر allocating weights allocating weights ایک ایسا step ہے جو بہت سے managers جو ہیں اپنے decision میں اسے شامل نہیں کرتے but decision making process میں یہ step شامل ہے پھر ہے developing alternatives کو develop کرنا پھر ان کا analysis کرنا اور پھر ان alternatives میں سے کوئی ایسا best alternative جو آپ کی problem کو solve کرتا ہو اسے select کر لینا جب آپ اسے select کرتے ہیں پھر آپ اس alternative کو implement کر دیتے ہیں implement کرنے کے بعد آپ اس کی effectiveness کو کہ وہ جو decision آپ نے لیا آپ نے alternative choose کیا اس کی effectiveness کو evaluate کرنا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے جی ہم ان steps کو one by one detail میں discuss کریں گے with example let's focus جی diagram کی shape میں آپ کو بتایا گیا decision making process یہ diagram آپ کی book سے ہی لی گئی ہے دیکھیں ذرا اس کی diagram میں سب سے پہلے identify a problem پھر decision criteria پھر allocating words پھر developing alternatives analyzing alternatives selecting alternatives implement کریں implement کرنے کے بعد evaluate کریں اگر آپ satisfied نہیں ہیں تو واپس step number one پر identify a problem ٹھیک ہے جی with example یہ example کو ہی discuss کیا گیا ہے ٹھیک ہے اسی example کو میں فردر لے کر چلوں گا جی آپ کو بتا ہے کہ decision making process میں سب سے پہلا step ہے identify a problem ٹھیک ہے problem کسے کہتے ہیں problem کہتے ہیں obstacle کو رکاوٹ کو barrier کو کس چیز کے لیے barrier کہ جو آپ نے desire goal achieve کرنا تھا یہ desire purpose جو ہے آپ کا وہ achieve کرنا تھا اس میں کسی قسم کی رکاوٹ آ رہی ہے اسے کہتے ہیں identify a problem وہ problem ہوتی ہے ٹھیک ہے example دی ہے Amanda کی Amanda کیا ہے یہ ایک sales managers ہے جس کے reps جو ہیں مطلب جو اس کے انٹر سب آرڈنیٹس کام کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں نئے لیپ ٹاپس کے ضرورت ہے ٹھیک ہے old one میں problem کیا ہے old one جی outdated ہے technology ان کی absolute ہو چکی ہے اب advanced technology آگئی ہے ہمیں وہ لیپ ٹاپ چاہیے ٹھیک ہے اپنی job کو better perform کرنے کے لیے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی decision correct اور تھا کہ ہم اس میں specifications کو change کر دیتے ہیں جی اگر hard drive زیادہ چاہیے تو hard drive ڈال دیتے ہیں ram چاہیے تو ram ڈال دیتے ہیں انہیں نے کہا ایسا نہیں ہے it's not economical economical سے مراد کہ ہم نے cost benefit analysis کیا cost benefit analysis سے مراد کہ اگر ہم نے یعنی specification کو change کریں یا پھر ہم نئے لیپ ٹاپ لے دیں پرانوں کے ہمیں یہ decision لینا چاہیے کہ ہم نئے لیپ ٹاپ purchase کریں اسے کہتے ہیں economical ٹھیک ہے یہ old computers میں آپ کا economical نہیں ہے memories کو change کرنا پھر ہے it's the company policy to purchase not lease وہ کہتا ہے کہ company کی یہ بھی policy ہے کہ وہ کبھی بھی ادھار پر نہیں لیتی products کو lease پر نہیں لیتی قسطوں پر lease مطلب installments کی basis پر lease پر نہیں لیتی بلکہ اسے purchase کرنا ہوتا ہے جی اب امینڈا کا کیا problem ہے ابھی میں نے آپ کو اس کی پوری history بتائی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اسے پرانے لیپ ٹاپس کو sale کر کے نئے لیپ ٹاپس چاہیے ہیں آپ کو history بتا دی اب دیکھیں اس problem کو identify کرنے کے لیے اس نے existing condition and desired condition دونوں کو mention کہ کیسے existing condition یہ ہے کہ جو sales reps ہیں ان کے current computers جو ہیں وہ کام صحیح طرح سے نہیں کر رہے ہیں یہ existing problem ہے اب desire situation کیا ہے کہ انہیں نئے لیپ ٹاپ چاہیے ہیں جو کہ efficient ہو ٹھیک ہے اب امینڈا کو ایک decision بنانا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی decision ہو وہ problem سے ہی start ہوتا ہے clear ہے جی سب کو اب اس example کو آپ ذہن میں رکھے گا یہی example میں throughout process میں decision making process میں اسی example کو فردر carry on کروں گا سارے آجاتا ہے جی how the managers identify problems ٹھیک ہے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ پہلا step آپ کا ہے identify a problem میں نے آپ کو ایک example بھی دی اب آپ کو کیسے بتا چلا کہ آپ کو نئے لیپ ٹاپ چاہیے بھئی ان sales reps کو کیسے بتا چلا کہ آپ کو نئے لیپ ٹاپ چاہیے پرانے لیپ ٹاپ ایفیشنٹلی کام نہیں کر رہے اب managers کو clearly ٹھیک ہے انہیں cautiously and clearly چیک کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ confused نہ ہو between the symptoms and problems ٹھیک ہے بعض اوقات symptoms اور ہوتی ہیں problems اور ہوتی ہیں for example میں آپ کہوں کہ آپ کھانا اگر ریسٹرنٹ میں کھانا کھانا گئے ہیں اور to fifteen minutes کے duration سے آپ کھانا سرب کریں لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اب یہ ایک symptoms ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کہیں گے جی poor performance by waiters but ایسا نہیں ہے یہ اصل problem یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا kitchen staff کم ہو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شеф چھٹی پر ہو یہ بیٹ ایڈ ایڈ یہ سارے symptoms ہیں but managers کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ problem identification ایک subjective ہے نہ کہ objective ایک manager کو لازمی consider کرنا چاہیے کہ problem might not be considered a problem by another manager clear ہے جی سب کو اس topic میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو manager جو problem ہے اور جو symptom ہے ان دونوں کے درمیان آپ کو differentiate کرنا چاہیے جی آپ کا second step تھا identify a decision criteria decision criteria وہ تمام factor involved ہوتے ہیں جو کہ آپ کی problem solve کرنے سے related ہوں relevant to the resolving the problem اور وہ بہت important بھی ہوں every decision maker every decision maker اسے criteria چاہیے اس criteria کی basis پر ہی وہ decide کر سکتا ہے اپنی example ہی دیکھیں ایمینڈا نے یہ decide کرنا تھا کہ اس کے memory and storage capital capabilities display quality battery life warranty carrying weight اور relevant criteria in addition یعنی جب وہ laptop purchase کرنے جائے گی تو وہ کون کون سی چیز laptop میں دیکھے گی دیکھیں ذرا اس نے laptop میں ایک تو اس کی memory دیکھنی ہے کتنی ہے پھر اس نے دیکھنا ہے کہ storage capability کتنی ہے پھر اس نے دیکھنا ہے اس کی display ہے ٹھیک ہے battery life کتنی ہے warranty کتنی provide کر رہے ہیں carrying weight کتنا ہے یہ سارے کے ساری information relevant ہے to her decision یہ اس کا decision criteria ہے اب allocate weights to the criteria allocate weights سے میں دوسری example آپ نے کہا آپ laptop use کرتے ہیں gaming کے لئے gaming کے لئے آپ کے لئے important کون سی چیز ہے ایک important آپ کے لئے memory ہے دوسرا آپ کے لئے graphic card تیسرا آپ کے لئے console ہے اب اگر کوئی آپ کو باقی جو items ہیں جو فردر جیسے آپ کی hard disk مطلب آپ کو offer کر رہا بہت high لیکن graphic card نہ بتا رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں ہر کسی factor کو اس کی importance کے مطابق weight دیتے ہیں اب ایمینڈا کی example لے ایمینڈا نے کیا کیا جو اس کے لئے priority رکھتی تھی اس کو 10 کی important کسی بھی laptop میں موجود memory اور اس کی storage capability ہے second اس نے کہا کہ میرے پاس battery life second importance ہے پھر priority basis پر اس نے کہا carrying weight third one ہے پھر warranty ہے پھر display quality اب دیکھیں جب بھی laptop purchase can جائے گی اگر اس display quality سب سے high warranty بہت اچھے مل رہی ہو carrying weight بہت کم ہو لیکن اس کی memory and storage جو ہے وہ بہت کم ہو اور اس کے expectation سے پیچھے ہٹ develop alternatives develop کے spelling تھوڑے سے mistake ہے ای آتا ہے develop e کے end میں develop alternatives اب آپ کو alternatives develop کرنا ہے alternative سے مراد کہ identify کرنا ہے مردہ نے کچھ 8 laptops 8 possible choices 8 لے 10 لے 4 5 لے possible choices مختلف companies سے مختلف ایک ہی company کے مختلف اس کے brand سے اب the cn maker کو لازمی alternatives کی list بنانی ہوتی ہے تاکہ اس alternatives میں سے جو بھی اس کے problem کو solve کرے گا وہ اسے چن لے گی دیکھتے ہیں جی امینڈر نے کون کون سے alternatives generate کی ہیں امینڈر نے کہا کہ سب سے سونی کا ڈیل والوں کا inspirion ہے hp کا پیویلیون ہے مختلف companies اور پھر ان کے brands اس نے اپنے criteria کے مطابق ان کے brands نکالے اور پھر ان کی ویٹیج بھی سیٹ کی دیکھیں hp کی پروبک میں اس نے کہا کہ ممیوری اور سٹوریج ایک آگر جو میں نے 10 دی تھی وہ پورا اتر ہے لیکن جیسے کہ آپ کی سیکن پریوریٹی تھی بیٹری لائف وہاں پہ بیٹری لائف اس نے اس کو 3 دی ہوا ویٹیج اس کا مطلب اس کی بیٹری لائف کم ہے تو جو بھی alternative آپ کی اس پر پورا اترتا ہے ہم اس چوز کر لیں گے اور کون سے criteria ہیں جس کے مطلب ایک اس نے اپنے decision کو لیا جی step 5 ہے analyze alternatives جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ میں نے hb کی example لی اور hb کی ویٹی چیک کی اسی طرح سے ہر alternative کی strengths and weaknesses چیک کی جاتی ہیں اب decision maker کو evaluate کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے establish criteria کے مطابق ان alternatives میں چوز کرنا ہوتا ہے اب انہوں نے کہا جو بھی alternatives آپ نے چوز کیے آپ نے select کیا آپ نے 8 alternatives select کیا پھر آپ نے اس کے weight بھی اس کو attach کر دی اب آپ کو further کیا کرنا ہے ان weights sum up کرنا score میں دوبارہ بتا دیتا ہوں دیکھیں HP کی probook ہے اس کا پہلا weight ہے 10 پھر ہے 3 پھر ہے 10 پھر ہے 5 تو آپ کیا کریں گے اسے plus کر لیں 10 plus 3 13 13 plus 10 23 23 plus 8 31 31 plus 5 36 ठीक है weightage ایک side 36 ہو گئی اب اسی طرح سے آپ نے سب کی weightage نکال لینی ہے اب دیکھتے ہیں select alternatives 6 step ہے میں نے کمپنی کو چوز کر لیں گے انہوں نے کہا جب ہم نے یہ process کیا تو Dell Inspiron کا سب سے highest آیا اس کا score higher تھا باقی alternatives میں سے تو میں اس choose کرنا چاہیے اس score 249 ہے کیسے آیا جی دیکھیں ذرا کہ انہوں نے HP Pro Book کی memory storage 100 رکھی ہے تو battery life 24 ہوگی carrying weight 60 ہوگی warranty 32 ہوگی display 40 15 ہوگی سب کو sum up 231 اب دیکھیں آپ 231 231 232 اب 232 highest ہوگی 231 229 204 249 سب سے highest آپ کا 249 ہے جو کہ Dell Inspiron کا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب Dell Inspiron آپ کے لیے best alternative ہے آپ کو اس choose کر ہونے چاہیے آپ نے جتنے بھی sell reps سے ان سب کو لیپ ٹاپ فرام کیا اس کو یوز کرنے کے بعد اس کی feedback بھی ہمیں دیں step 7 میں آپ کیا کرتے ہیں جو بھی decision making process کے through آپ نے جو بھی decision لیا ہے اس کا decision جو ہے وہ effect کرنا ہے جس نے organization کو committed ہیں اس laptop سے مطلب employees کہیں جی ہمیں ڈیل کو use ہی نہیں کرنا ہمیں hp use کرنا چاہیے نہیں پھر وہ اچھا perform نہیں کر سکتے انہیں کیا کرنا پڑے گا committed ہو نا پڑے گا کس کے ساتھ ڈیل کے ساتھ جب committed ہوں گے ٹھیک ان کے ڈیل کے ایس پی رون جو اس کا ہے برینڈ اس کے ساتھ committed ہوں گے تب بھی وہ performance دے سکتے ہیں آپ دیکھیں جو مرضی process adopt کریں process کے بعد جب تک decision implementation اچھی نہیں ہوگی وہ decision کے results جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے اب کچھ decision implementation long term basis ہوتی ہے تو پھر long term basis پر آپ کو اس decision کو evaluate بھی کرنا پڑتا ہے ساسا کہ آپ کا environment کیسا ہے کہ environment کے advancement ہو چکی ہے کہ آپ کو اسے reevaluate کرنا چاہیے تو یہ سارے decision آپ کو لینے پڑتے ہیں through out the process decision making process کا develop alternatives آپ نے 8 alternatives develop کیا آپ نے کہا کہ میں 8 companies کے laptop جو ہیں decision criteria select کیا پھر اس کے بعد 8 alternatives develop کیے ان alternatives کی ویٹیج اٹیج کی ویٹیج اٹیج کرنے کے بعد ان کا total sum up کر لیا score sum up کرنے سے بعد ہمیں پتا چلا جو ویٹیج ہے دل والوں کی سب سے اچھی ہے تو اس decision کو آپ نے implement بھی کر دیا یعنی وہ اپنے laptop purchase کی اور اپنے employees کو دے دی ہے اب اس کی effectiveness ہمیں چیک کرنی ہے جو بھی آپ نے decision لیا اس کی outcome کیا ہے اور اس کے result کیا نکلیں اگر تو problem solve ہو گئی ہے تو well encode ٹھیک ہے اگر problem solve نہیں ہوتی اور situation سیم رہتی ہے اور problem ابھی بھی exist کر رہی ہے تو آپ کو یہ process دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا آپ پہلے یہ دیکھیں گے کیا غلط ہوا what went wrong اور پھر آپ دیکھیں کہ was the problem incorrectly defined کیا واقعی problem یہی تھی یا کوئی اور تھی یا آپ نے جواب دیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ step پیچھے جانا پڑے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ process آپ کو zero سے پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے دیکھیں دیسین میکنگ process یہ lecture جیسے آپ سنیں گے آپ اس topic کو اچھے سے یاد کریں گے اور topic کو یاد کرنے کے بعد مجھ یہ written form میں لکھ انشاء اللہ پھر میں آپ کو date بتا دوں گا آپ مجھ یہ submit وی کروائیں گے اس کو پڑھیں آپ کو جو بات سمجھنا ہے ہم zoom meeting میں اس کی discussion کریں گے thank you so much اللہ حافظ